کیا فرماتے جی فرما رہا ہے بھئی پوچھ رہا ہے کہ بولی والی کمیٹی کے بارے میں یہ جائز ہے یا نجائز حلال ہے یا حرام بولی والی کمیٹی سودھائے سراحتم سودھائے وہ جو بولی والی کمیٹی ہے اس کے اندر میمبر ہیں ان میمبروں کا اگر پیسہ اکٹھا کیا جائے تو تین لاکھ رپیہ بنتا ہے تو ایک بندے کو اشد ضرورت تھی جب بولی لگی تو اس نے کہا تین لاکھ ہائی کمیٹی کا مجھے ایک لاکھ دے دو باقی ایک لاکھ میں نہیں لیتا مجھے اشد ضرورت ہے میں یہ گھاٹا یہ نقصان برداشت کرتا ہوں لہٰذا یہ اس نے جو ڈیڑھ لاکھ رپیہ لیا ہے تین لاکھ کی بجائے ڈیڑھ لاکھ رپیہ اس نے نہیں لیا یہ ڈیڑھ لاکھ رپیہ کیوں اس نے نہیں لیا اور باقی جتنے ممبر ہیں انہوں نے وہ ڈیڑھ لاکھ رپیہ اسے کیوں چھینا وہ جو ڈیڑھ لاکھ رپیہ آپ کو دے کے جا رہا ہے وہ دل کی خوشی سے نہیں دے کے جا رہا اس کو مجبوری تھی مجبوری کی بنا پر وہ ڈیڑھ لاکھ رپیہ لے کے جا رہا ہے اور ڈیڑھ لاکھ آپ کو دے کے جا رہا ہے آپ ڈیڑھ لاکھ رپیہ ممبروں کے اندر تقسیم کریں گے وہ کس چیز کا ہوگا یاد ہے یہ سود ہے مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتم العالیہ نے اپنی جدید فقی مسائل کے اندر یہ بولی والی کمیٹی کا تذکرہ فرمایا ہے حضرت نے فرمایا ہے یہ سود ہے سود حرام ہے اور سود کھانے والا اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ وہ نبی ہے کہ میں بات کروں تو میری بات بدل سکتی ہے آپ بات کریں تو آپ کی بات غلط ہو سکتی ہے لیکن اللہ کا نبی جو فرما دے وہ کبھی بدل نہیں سکتا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا ہے قول محمد قول خدا فرما نہیں بدلا جائے گا یہ فرما نہیں بدلا جائے گا درو خدا سے ہوش کرو کچھ مکرو فریب سے کام نہ لو یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا پھر اسلام کا نام نہ لو بدبخت ہو مسلمان ہو تم تم کہتے ہو کمیٹی والی بولی بولی والی کمیٹی حلال ہے محمد پاک کی شریعت کے اندر حرام ہے تم اس کو حلال کرا دے سکتے تمہارے بکواس تو غلط ہو سکتی ہے پر نبی کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا اس لیے یہ حرام ہے جہنم کے انگارے اپنے پیٹ کے اندر تم ڈال رہے ہو اللہ نے سو دروازے کھولے ہیں حلال رزق کے اور تم حرام کے پیچھے ڈال رہے ہو حتی کہ یہاں تک بس نہیں یہاں تک ہے کہ جس بندے نے سود کا ایک پیسہ کھایا ایک روپیہ کھایا گویا کہ وہ ایسے ہے جس طرح اس نے سگی ماں کے ساتھ زنا کیا سگی ماں کے ساتھ زنا کیا حیانیاتی تم ماں کے ساتھ بھی کوئی بدکاری کرتا ہے لیکن سود کھانے والا گویا کہ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کر رہا ہے اور اس کے اندر جتنے بھی بولی والی کمیٹی کے اندر ہوتے ہیں کوئی نیک انسان نہیں ہوتا سب بدکار انسان ہوتے ہیں گھٹیا قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور اس سے باز آ جائیں اس سے باز آ جائیں یہ حرام ہے حرام ایک 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 پیسہ آپ کا حرام ہوگا آپ تو چاہتے ہیں کہ بولی والی کمیٹی ہمیرے رزق کو بڑھا رہیے یہ کمیٹی یہ سود آپ کے موجودہ رزق کو بھی تباہ و برباد کر دے گا موجودہ رزق اور دولت کو تمہارے مکانوں کو بھی تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا سود کا ایک پیسہ بھی رزق حلال کے اندر مل جائے وہ رزق حلال کو ہی مٹا دیتا ہے ڈیلیٹ کر دیتا ہے اور یہ دنیا کا نقصان ہے قبر کے اندر الگ نقصان ہوگا میدان محشر کے دن الگ نقصان ہوگا جب تو پاک اللہ کا نبی آمنہ کا لان ہاؤز کوسر سے اپنے دست مبارک سے جام گلاس بھر بھر کے اپنی امت کو پلا رہا ہوگا اور یہ سود کھانے والا اور بولی والی کمیٹی والا جب قریب جائے گا پینے کے لیے فرشتے دھکا دے کے جہنم میں پھینک دیں گے تو اس وقت تیرا کیا عالم ہوگا چھوڑ دے اللہ رب العیدت نے سو ہزار رستے رزق حلال کے کھولے ہیں ان کو دروازوں کو بند کر کے حرام کے دروازے کو کھولنا چاہتا ہے اس لیے اس سے باز آجائیں یہ حرام ہے حرام ہے